بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں نے جیسے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ most common disease modern door کی 80 to 90% are due to insulin resistance جیسے گردے فیل ہونا, chronic kidney disease, blood pressure, اندھاپن, پاؤں کا کاٹنا, inflammation, جوڑوں کی درد, brain, enzymer, یاداش اور بہت سی تھی ان ساروں کی بڑی وجہ میں نے بتایا تھا کہ insulin resistance ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا کیا ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے ہاں اس کے علاوہ آج میں آج چودہ نومبر 2019 ڈائیبیٹک ڈے بھی ہے اس موقع پہ میں آپ کو ایک بہت خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ میری طرف سے یہ چیلنج ہے کہ type 2 ڈائیبیٹیز 100% کیوریبل ہے without any medicine اگر پیشنٹ کوابریٹ کرے اگر وہ چاہے پیشنٹ کی چاہت بہت ضروری ہے کیونکہ اسے عمل کرنا ہے سارے چیزوں لہٰذا یہ بجائے اس کے کہ وہ جو میسے دے رہے ہیں وہ بھی آپ دیکھ لینا اور میں نے بھی میسے آپ کو دے دیئے کہ type 2 ڈائیبیٹیز insulin resistance 100% ریورسیبل ہے کیوریبل ہے without any medicine چلیں آج شروع کرتے ہیں insulin resistance کیا ہے insulin باڈی کا ایک ہارمون ہے جس کا مین مقصد خون میں جو شگر ہے اس کو normal maintain کرنا ہے یہ insulin کا مین مقصد ہے یہ ایک strong anabolic hormone ہے anabolic کہتے ہیں بلڈ کرنے والا مسر بلڈ کرے گا فیٹ بلڈ کرے گا دوسرا یہ اس کا مین مقصد کرباہریٹ میٹیبیزم میں ہے پروٹین میں تھوڑا رول ہے اور فیٹ میں بالکل رول نہیں ہے اس کا فیٹ میٹیبیزم میں یہ بیٹا سیل آف پینکریاز ہیں وہاں سے سیکریٹ ہوتا ہے اور جو خوراک جو ڈائیٹ insulin level بڑھاتی ہے وہی end پہ insulin resistance کار دیتی ہے یہ لا ہے اور insulin brain کے لیے insulin کا ہونا ضروری نہیں ہے شگر brain insulin کے بغیر بھی پوری شگر استعمال کر سکتا ہے دوسرا یہ amino acid protein build کرنے کے لیے مسر سیل کے اندر یہ بھی insulin کا کام ہے تیسرا یہ لیپو کولیسٹرال لیپو پروٹین وی ڈی آر ایل جس سے بہت زیادہ لوگ گھبراتے ہیں یہ بھی insulin کے اثر میں liver sugar سے convert کرتا ہے کولیسٹرال میں تو اگر آپ کولیسٹرال کم کرنا چاہتے ہیں تو فیٹ نہ چھوڑیں خدا کے لیے آپ sugar کم کریں اس نے ہمارے پچھلے پچاس سال میں لوگوں کو بہت زیادہ کمزور mentally physically کر دیا ہے کولیسٹرال body کا ضروری part ہے brain سارا کولیسٹرال ہے body سارے cell کولیسٹرال ہے ہمارے sex hormone سارے کولیسٹرال سے بنتے ہیں لہٰذا اس کو بند نہیں کرنا یہ میں مجید آگے بتاؤں گا آپ کو دوسرا insulin sodium کو protein کرتی ہے sodium کے protein ہوتا ہے تو پانی بھی رک جاتا ہے پانی رکتا ہے تو volume بڑھتا ہے repressure بڑھ جاتا ہے اور پھر weight gain بھی کرتی ہے اور end پہ یہ stop burning کو روک دیتی ہے fat burning نہیں ہونے دیتی یہ picture ہے ڈاکٹر جیسن فانگ کی بہت classic picture ہے یہ best طریقے سے explain کرتی ہے insulin resistance کو glucose ہے یہ train آ رہی ہے train cell body کا اور یہ insulin کا کام ہے glucose لے cell کے اندر ڈالے یہ insulin ڈال رہی ہے جو سپائی ہیں ابھی جب شگر بڑھ رہی ہے تو insulin دو ہیں پھر چار سپائی ہوں گے چھے ہوں گے آٹھ ہوں گے دس ہوں گے insulin بڑھے گی تاکہ اس کو train کو بھر کے روانہ کرے insulin اس لیے کرے گی کہ شگر level نہیں بڑھنا اس نے glucose level maintain رکھنا ہے ہر حال میں یہ اس کے duty ہے تو لہٰذا یہ glucose shift کرنے کے لیے اس کے اندر insulin بڑھ جاتی ہے اس کو آئی level اس لیے insulin کے ہوتے ہیں یہ دیکھیں suitcase میں کپڑے نہیں آ رہے cell full ہے sugar سے insulin کیا کرے گی اور ڈالے گی sugar اور ڈالنے گوش کرے اور flow ہے جب وہ cell بھر جائے گا تو ساری sugar باہر گرے گی اور وہ damage کرتی ہے اور اسی سے پھر fat میں convert ہوتا ہے وہ سارا یہ دیکھیں یہ ایک پرانی picture ہے type 1 diabetes اس میں insulin نہیں ہوتی تو جب insulin نہیں ہوتی تو آپ دیکھو لڑکی بالکل fat نہیں ہے مسئل بھی سارے کھائے گئے ہیں bone ڈیاں رہ گئی ہیں اور جو اس کو insulin دی گئی یہ بھی کوئی نارمل ہو گئی تو اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ موٹاپا کاز کرنے میں insulin کا اہم رول ہے fat بنانے میں یہ میں سارا اس کو آپ کو آسان ڈائیگرام میں سے باتا ہوں جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو insulin آتی ہے تو وہ store کرتی ہے شغر کے اندر گرائکوجن اور fat نیچے دیکھیں آپ جب ہم نہیں کھاتے فاسٹنگ کرتے ہیں تو insulin level نیچے ہو جاتا ہے اور باڈی کا store fat اور glycogen burn ہو جاتا ہے اسی کو main دو function ہیں insulin کے اس کو ڈاکٹر جے صفنگ نے اپنے بہترین two compartment model میں show کیا ہے آپ جب کھانا کھاتے ہیں تو یہ insulin ہے please man you decide کرتا ہے کہ glycogen میں جائے گی یا fat store میں جائے گی یہ دیکھیں تو main function جو ہے وہ insulin کا دو fat storage اور glycogen storage glycogen کو انہوں نے واجہ کیا ہے fridge آپ دیکھیں emergency use کے لیے اٹھاری سے چومیس گھنٹے کے لیے fridge ہے اور long term use کے لیے ایسے freezer میں آپ نے freeze دو تین مہینے کے لیے کوئی چیز رکھیں تو freezer فرض کریں آپ کے first floor پہ پڑا ہوا ہے تو بڑا مشکل ہوگا اس کو use کرنا آپ freeze میں چیزیں رکھتے ہیں ready use کرنے کے لیے تو اس لیے جو sugar پہلے glycogen میں convert کرتی ہے sugar کو جب fridge بھر جاتی ہے پھر ایکسا سارا وہ freezer میں بھیج دے کہ that is body fat اس کو سمائل اچھی طرح بہت اچھی طرح یہ دیکھیں اب یہ ایسا آپ first کریں fasting کیا آپ نے تو پہلے fridge use کرے گی جترہ glycogen تھی ساری body نے use کر لی اب freezer use کریں گے body body fat use ہوگا تو اس لیے body fat مٹاپا کم کرنے کے لیے results کم کرنے کے لیے آپ کو fasting بہت ضروری ہے تاکہ پہلے glycogen use ہو پھر fat burn ہو اگر glycogen fridge بری ہوگی تو freezer آپ use نہیں کر سکتے یہ لا ہے اسی کو دیکھیں ڈائیگرام میں بڑی خوبصورتی سے واضح کیا ہے کیر انحال نے آپ یہ چوبیس چھبیس گھنٹے بعد body کی sugar بالکل low ہو گئی ہے اور اسی دوران میں body کا fat burn start ہو گیا ہے اور آپ دیکھیں protein muscle بالکل use نہیں ہو رہے ایک پروپرنڈا کیا جا رہا ہے کہ fasting سے body کے muscle weak ہوتے ہیں دیکھیں protein بالکل use نہیں کر رہا ہے یہ 35 دن تک study کی گئی ہے ایک منہ تک تو یہ اس کو show کرتی ہے کہ fasting جو ہے وہ best ہے fat burn کے لیے اچھا یہ چیزیں جس سے insulin بہتا بڑھتی ہے سب سے پہلے آتی ہے sugar ہماری table sugar چینی جسے کہتے ہیں اس میں 50% glucose ہوتا ہے اور 50% fructose ہوتا ہے اس کے بعد دوسری آتے ہیں refined carbohydrate میدہ جیسے bun burger pasta chips aloo یہ کیوکیز بسکوٹ نہری یہ جام جلی چاکلیٹ جلی بین یہ highly rich sugar refined carbohydrate تھرڈ سب سے common cause insulin بڑھنے کا ہے frequent eating آپ تین کھانے کھاتے ہیں بعد میں تین snack لے لیتے ہیں بعد میں سونے سے پہلے پھر آپ کچھ چیز لے لیتے ہیں سات آٹھ کھانے جو لوگ کھاتے ہیں اس میں ہر دفعہ آپ کھاتے ہیں insulin آتی ہے insulin آتی ہے تو وہ sugar کو blood سے نکالے گی اور cell میں ڈالے گی cell میں پہلے ہی جگہ نہیں ہے اسے train آپ نے دیکھی تھی وہ اس کو fat میں convert کر دے گی اس کے بعد protein with sugar جب آپ protein bar جیسے آتے ہیں جیسے فرض کرے ہیں آپ گوش چکڑائی کے ساتھ پیپسی پی رہے ہیں بوتل پی رہے ہیں بعد میں آپ اسکریم کھا رہے ہیں یا ہنی ونگز بنا یہ more dangerous ہے یہ high stimulate کرتے ہیں insulin کو اس کے بعد stress ہے وہ سب کو پتا ہے tension پرشانی یہ بھی insulin screen stress actually sugar increase کرتا ہے sugar سے insulin آتی ہے جب sugar زیادہ آتی ہے تو سرکل رہے ہوئے دوسرا سب سے زیادہ hotel میں جو کھانے کھا رہے ہیں bar food ہے اس میں م ایس جی اس کو ہم چینی سالٹ بھی کہتے ہیں جس کو ہماری سپرانکورڈ نے بین بھی کر دیا تھا لیکن لوگ چھپ کے ابھی بھی use کر رہے ہیں یہ taste enhancer ہے basically اور یہ 300% insulin increase کرتا ہے اس لئے جب آپ ایم ایس جی فود کھاتے ہیں insulin آتی ہے وہ باللکل body کی sugar low کر دیتی ہے ساری شگر خون سے لے جاتی ہے اس کا آپ کو craving ہوتی ہے بوک لگتی ہے پھر آپ جو چیز ہوتا ہے کھا لیتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں جی بڑا اچھا کھانا حضم ہو گیا actually اس کے اندر ایم ایس جی ہوتا ہے جو کہ بہت ٹاکسک ہے دوسرا lean protein chicken ہو گئی بغیر چربی کے گوشت ہو گیا انڈے کی صفیدی ہو گئی یہ چیزیں بھی insulin کو strument کرتی ہیں کافی بہت زیادہ پینا چائے بہت زیادہ پینار دس کا پروزانہ vegetable oil جی ایم او جنیٹیکلی modifier میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ یہ کیا ظلم کی ہے انہوں نے یہ سویا ہے کورن ہے سنفلاور ہے canola oil ہے سارے vegetable oils ہیں یہ جی ایم او فوڈ ہے ان کے اندر vitamin آہ تو بالکل نہیں ہوتے سب زیادہ یہ liver fatty liver cast کرتے ہیں یہ liver کو damage کرتے ہیں صدہ liver میں جاتے ہیں یہ اس کے بعد magnesium sodium کے zinc iron ان کی deficiency سے بھی insulin ہوتی ہے دوسرا hydrogen transfer یہ گی جو ہے جمع ہوا گی یہ وہ oil تھے یہ گی ہے اور vitamin b1 d3 a deficiency اس سے بھی insulin ہوتی ہے اور nicotine یہ بھی insulin کو سٹیمیلیٹ کرتی ہے اور resistance کاز کرتی ہے اور اسٹیٹن ڈرگ ہے کہای تھی cluster low in drug اس کے ٹرائل میں بے تہاشہ ٹرائل ہوئے ہیں 40% patient ایک سال میں ڈیابیٹک ہو گئے شگر ہو گئی ہم کو یہ بھی insulin resistance اور fatty liver کاز کرتی ہے یہ میں نے سارا آپ کو بتا دیا کہ insulin resistance کا ابھی اس کے بعد آپ اس کو بار بار سنیں اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں یہ سب سے important ہے یہ بنیاد ہے ہمارے سارے treatment کی اور اگر کوئی question ہو تو آپ میرے وہاں address email بھی مل جائے گا youtube پہ بھی address اس کا ڈرائل مل جائے گا آپ اسی پہ please fall بے دیں میں آپ کا جواب آپ کے تفصیل میں دے دوں گا اور next time میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈائیگنوز کیسے کرتے ہیں اس کے treatment کیا ہے کیٹو ڈائیٹ تو خدا حافظ